سال کے آخری ٹی ٹونٹی مقابلے میں ممبئی کی تصویریں جو نکل کر سامنے آئیں اس کو آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے کیونکہ ایک طرف روئی شرما نے ڈبل ڈوز دیا تمام کرکٹ فینس کو وہیں تمام کرکٹ فینس نے ویرات کولی کا ڈبل رول دیکھا آج ہم آپ کو اسی ڈبل ڈوز اور ڈبل رول کے بارے میں بتائیں گے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایک خاص پیشکز اور میں ہوں راجی مشرا سب سے پہلے بات ویرات کولی کی کر لیتے ہیں ویرات کولی عام طور پر صرف ویرات کولی بن کر میدان پر اترنا چاہتے ہیں لیکن ٹی ٹو ٹونٹی فارمٹ میں وہ ڈبل رول کے ساتھ میدان پر اتریں گے اب آخر یہ ڈبل رول ہے کیا اور یہ ڈبل رول کس طرح سے بھارتی ٹیم کے کام آ رہا ہے اور خاص طور سے ویسٹ انڈیز کے خلاف ختم ہوئی سیریز میں جہاں پر بھارتی کرکٹ کے سلطان کو مینو دی سیریز چنا گیا اس کے پیچھے اس ڈبل رول کی کیا کچھ کہانی ہے وہ دیکھئے اور سمجھئے ہماری اس خاص رپورٹ میں تو ڈبل رول کے پیچھے کیا کچھ کہانی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا خاص طور سے ہیدراباد میں جس طرح کی بیٹنگ کی ویرات نے اور اس کے بعد آخری میچ میں سال کے آخری میچ کی بات کریں یا سیریز کے آخری ٹی ٹونٹی مقابلے کی بات کریں جس انداز میں ویرات کولی نے گیر بدلا اس کو دیکھ کر واقعی یہ لگا تھا کہ کیا ہم اسی ویرات کولی کو دیکھ رہے ہیں جو کوپی بک کرکٹ کھیلنے میں وشواس رکھتے ہیں آج اسی مددے پر آگے باتشیت کر لیتے ہیں راچکمہ شرمہ جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راچکمہ جی ایک تو ویرات کولی کی جس طرح کی بلے بازی انہوں نے کی اس کو انہوں نے بڑی سپیشل بتایا لیکن اس سپیشل کو بتانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک بطور بلے باز وہ ڈبل رول نبھا رہے ہیں ٹی ٹونٹی فارمٹ میں بلکل راجی انہوں نے ٹھیک کہا بہت بہترین فارم میں ہے اور ایک طرح سے وہ ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہیں دیکھیں اپنی پلیس تین نمبر چھوڑ کے وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں پہلے انہوں نے شبم دوبے کو چانس دیا اور اس کے بعد اگر دیکھیں آپ رشاپ پند کو انہوں نے چانس دیا کہ ٹیم کے فائدے میں کیا رہے گا آگے سٹیل کیسے ہوگی ٹیم اور باوزود اس کے اپنے نمبر پر نہیں کھیلتے ہوئے ایک بہترین پاری کھیلی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے سے کانٹریبوٹ کر رہے ہیں ایز ایک کیپٹن ایز ای پلیئر اور یہ بہت اچھی بات ہے بھارتی کرکٹ کے لیے بلکل بہت اچھی بات ہے بھارتی کرکٹ کے لیے اور جس انداز میں ویرات کولی نے یہ پاری کھیلی وہ شاید ایک آشا ایک امید بھی جگہ رہی ہے اگر ہم بات بھارتی ٹیم کی کریں اور ٹی ٹونٹی فارمیٹ کی کریں گے کیونکہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ ایک ایسا فارمیٹ ہے جہاں پر بھارتی ٹیم کے اوپر یہ ٹیگ لگا تھا کہ جب وہ پہلے بھلے بازی کرتے ہیں تو شاید ان کے پردرشن میں اتنا اچھا ریزلڈ نکل کر سامنے نہیں آتا اور راشمہ جی اس ٹیک کو اس ٹیک نے مانو ایسا لگ رہا ہے بھارت کولی کے اندر ایک ایک نیا جوش بھر دیا تھا جس انداز میں وہ اس سیریز میں اتنے اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کولی کو اگر آپ چھٹی دیں گے تو پھر وہ آکے بھارتی ٹیم کی چھٹی کرتے ہیں یہ دو چیزیں تو نظر آئی سیریز میں بلکل دیکھئے یہ تو ہمیشہ سے ہے اگر آپ ویرات کو چھیڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے اور شاید ویسٹ انڈیز کے ساتھ بھی یہ ہی ہوا اور جہاں تک یہ آپ نے ٹیک کہا کہ ایک ٹیک لگیا تھا کہ بھارت کو ہم صرف چیز کرتے ہوئے جیت سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا وہ ہوا ہے کہ بھارت نے پہلے بھلے بازی کی باوزود اس کے ایک بڑا سکور بنایا اور ہم یہ مات جیتے تو میں چاہوں گا ورلڈ کپ سے پہلے بھی اور دو تین بار ایسے ایکسپریمنٹ ہونے چاہیے کہ بھارت پہلے بھلے بازی کرے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ ٹوس ہار جائیں اور پہلے بھلے بازی کرنا ہی پڑے آپ کو تو اس کے لیے پوری طرح سے تیاری رہنی چاہیے بلکل اور ریتندر سوڈی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ریتندر ورات کولی نے کہا کہ وہ ڈبل رول میں بھلے بازی کر رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی فارمٹ میں اور ایسے میں اس ڈبل رول میں کیا کچھ آپ کو اچھا لگا رنج چیز کرتے ہوئے ہیدرباد کی اننگ یا ممبئی میں جو ایک الگ ورات صوروپ میں نظر آیا جی آر رجیب بہت مشکل ہے کہنا کیونکہ دونوں رول بہت سپیشل ہیں لیکن چیز تو ورات اکثر کر دیتے ہیں ماسٹر آف چیزز ہیں اکروس دو فارمٹ لیکن جب پہلے بلے بازی باتیں ٹیم کرتی ہے کہیں نہ کہیں لڑکھڑاتی ہے ورات کولی بھی زیادہ تب رنج نہیں بنا پاتے ہیں لیکن جس طرح وہ پچھلے میچ میں کھیلے ہیں اور راج کمار جی نے بلکل ٹھیک کہا ہم جتنا پہلے بلے بازی کریں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے اتنا ہی بہتر ہوگا چلیے راج کمار جی اور ریتندہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ان سے آگے دو اور بلے بازوں پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہندوستان میں جس طرح کا ڈنکہ بجایا بھارتی بلے بازوں نے اس کی گونج پاکستان تک پہنچی ہے پاکستان کی دو بڑے دگج کرکٹرز نے ورات کولی کی جم کر تعریف کی آئی وہ سنتے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ شعب اکتر اور رمیز راجہ دراصل ہندوستان کے لئے کرکٹ کھیلیں جس طرح کہ وہ تعریف کرتے نظر آئے ان کے ریاکشن پہ آگے بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے کیونکہ رمیز راجہ بہت تعریف کرتے ہیں روحی شرما کی شعب اکتر بڑے مرید ہیں روحی شرما کے تو کیوں نہ روحی شرما کی ایک سپیشل لیننگ آپ کو دکھا دی جائے کیونکہ ممبئی میں کھیلی گئی یہ سپیشل لیننگ کئی معنیوں میں بہت بڑی ہے ایک تو انہوں نے شتکی ساجداری کے رہول کے ساتھ اور اس ساجداری کے دوران انہوں نے چار سو چھککوں کا انوخار ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا تو اس سے پہلے کی ریپورٹ میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ویرات کولی کے اس طرح سے تی ٹوٹی فارمیٹ میں ڈبل رول کے ساتھ بلے بازی کر رہے ہیں وہیں ڈبل ڈوز بھی آپ نے دیکھ لیا یہ ڈبل ڈوز دیا روی شرمہ نے چھککوں کا ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کیا بھارت کے لیے سب سے زیادہ چھککے لگا چکے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑی پاری ایک میچ ویننگ پاری انہوں نے ممبئی کے وانکھڑے کے میدان پر کھلی اور اس ڈبل ڈوز کے بارے میں رتندر کیا کہیں گے چھککے چار سو سے اوپر اب لگا چکے چار سو چار چھککے ہو گئے ان کے نام پر وہیں ایک ایسی پاری جس نے ایک ایسی نیو رکھ دی کہ جہاں پر آپ بلند عمارت کی نرمار یا بنانے کا کام بہت آرام سے کر سکتے ہیں جی ہاں رجیب آپ نے صحیح کہا بلند بھارت اور جس طرح روحی شرمہ بلے بازی کرتے ہیں کچھ بلے باز دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو جب بولر بول کرتے ہیں گھبراتے ہیں ان کو پسینہ آتا ہے کیونکہ ایسے بلے باز اچھے بول کو بھی چھکا یا چوکا مار دیتے ہیں تو روحی شرمہ کچھ ایسی شرینی کے پلیئر ہیں لیزی ایلیگنس ہے لیکن جب ایفورٹ لیس چھکے مارتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے وقت تھم جاتا ہے تو ویرات کولی کی فارم روحی شرمہ کی زبردست فارم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو اب زیادہ دور نہیں ہے بہت اچھے سنگیت ہیں بھارت کے لیے اور راج کمان جی اچھی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہندوستان میں ہوا اس کی گونج جو ہے وہ پاکستان میں سنائی پڑی آپ نے بھی سنا ہوگا شوہب اکتر اور رمیز راجہ نے جس طرح سے روحی شرمہ ویرات کولی کے راہول کی تعریف کی یہ درشادہ ہے کہ جو زمانے کے ہم بات کریں جو دنیا کی بات کریں وہ دہشت دو فارمیٹ میں تو تھی یہ تیسرے فارمیٹ میں بھی یہ دہشت نظر آ رہی کیونکہ رینکنگ میں بھی ہماری یہ ٹاپ تین جو بیٹسمن ہیں وہ ٹاپ ٹین رینکنگ میں پہنچ چکے ہیں بلکل راجیب یہ تینوں بہت بڑے کھلاڑی ہیں اور بہت شاندار کھلاڑی ہیں اور یہ جو گونج ہے یہ واقعی ورلڈ آور سنائی دے گی کہ کس طرح کی بلے بازی بھارت کر رہا ہے جو جانا جاتا تھا کہ صرف چیز کر سکتے ہیں لیکن جب بیس آور میں دو سو چالیس رن بنائے ہیں بھارت نے تو یہ گونج بہت دور دور تک گئی ہے اور شروع بکتر تو شروع سے کافی تاریف کرتے ہیں بھارتیے پلیئرز کی لیکن ہاں رمیز رازہ کے موز سے سننا اچھا لگا کہ وہ بھی تاریف کر رہے تھے بھارتیے بلے بازوں کی روئی شرما کے ڈبل ڈوز کی راج کمار جی ہم چرچہ کر رہے تھے ڈبل ڈوز میں آپ کو کیا زیادہ مزا آیا جس طرح تو انہوں نے چار سو سے زیادہ چھکے اپنے نام کر لی ہیں وہ ڈوز زیادہ اچھا تھا یا جس طرح کی پاری انہوں نے وان کھڑے میں کھلی راجیب دونوں ہی چیزیں دیکھنے ہی ہو گیا تھی جس طرح وہ چھکے مار رہے ہیں جس طرح روئی شرما چھکے مارتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ورلڈ کے کوئی بھی بلے باز اس طرح کے چھکے مارتے ہیں اور یہ شروعات کی تھی ریکی پانٹنگ اور ایڈم گلکریس جب وہ فرینٹ فوٹ سے پل مار کر چھکے مارتے تھے اور اسی کو شاید فالو کر رہے ہیں روئی شرما اور بہترین بلے بازی کر رہے ہیں اپنی بیس فارم میں ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وراد کولی کے ساتھ ساتھ روئی شرما ایک شاندار فارم میں ہیں چلیے دو بلے بازوں پر چرچہ کر لی لیکن اگر کے راہول کے بلے بازی پر چرچہ نہ کریں تو شاید یہ چرچہ دوری رہے گی ریتندر کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کے راہول کا فارم میں آنا مشتاک علی میں جو فارم انہوں نے دکھایا اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا اور ایک بڑی پرابلم کو سالو کر رہے ہیں ٹیم انڈیا کے لئے جیہاں رجیب یہ آپ نے صحیح بات کہی ہے اور یہ دکھاتا ہے جو انفراسٹرکچر جو ڈومیسٹک کرکٹ کا ہے اگر لڑکاچھا نہیں کرتا ڈومیسٹک کرکٹ میں جاتا ہے رنز بناتا ہے مشتاک علی میں تابر طور بلے بازی کی واپس باہتے ٹیم میں آئے ورات کولی کا بھروسہ جیتا اور ایک جو ویکیوم دکھ رہا تھا کہ شاید کیل راہول اب واپسی نہیں کر پائیں گے میڈل آرڈر ہمارا پھر ویک دیکھے گا لیکن اب ہمارے پاس آپشنز ہیں کیل راہول کو آپ اوپن بھی کرا سکتے ہیں ان کو بیچ میں بھی کھلا سکتے ہیں تو ورات کولی بہت خوش ہوں گے بہت شکریہ رتندر آپ کا بھی اور راشمہ جی آپ کا بھی ہمارے ساتھ جھنڈے کے لئے